حکومت کا آئینی تربیم آج ہی سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ سینٹ کا اجلاس گیارہ بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس تین بجے طلب کیا گیا ذرائع کے مطابق حکومتی اتحاد کے عراقین اسمبلی کو آج حاضری یقینی بنانے کی ہدایت وزیراعظم کی زیر سدارت وفاقی قابینا کا ہنگامی اجلاس ساڑھے نو بجے ہوگا گزشتہ روز کا اجلاس بغیر کسی کاربائی کے ملتوی کیا گیا آئینی تربیم کے لیے جوڑ دوڑ کا فائنل راؤنڈ مولانا فضل رحمان بدستور مرکز سے نکاح بلاول بھٹو ایک بار پھر سربرا جی ایو آئی کو منانے رہائش کا پہنچے دونوں جماعتوں کے قائدین کی ملاقات ایک گھنٹہ تک جاری رہی 26 ویانی تربیم کے نکات پر تفصیلی تباطلہ خیال کیا گیا پی پی راہنمان عوید کمر اور مرتزہ بہاب بلاول بھٹو کے ساتھ آئے چیئرمن پی پس پارٹی نے 24 گھنٹے میں تیسری بار ملاقات کی جو اسے میں شرکت سے قبل بھی چیئرمن پی پس پارٹی نے بیٹھک لگائی مولانا فضل رحمان نے پی ٹی آئی وفت کو اشاہیہ دیا سربرا جی ایو آئی کی رہائش کا پر تینوں پارٹیوں کا اکھٹ ہوا فضل رحمان کا دونوں وفود سے الگ الگ آئینی ترامین پر تباطلہ خیال ادھر پی ٹی آئی وفت اور مولانا کی ملاقات کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی سربرا جی ایو آئی نے طریقہ انصاف کو اپنے مساودے پر امادہ کر لیا پی ٹی آئی کی حتمی منظوری کے لیے بانی چیئرمن سے ملنے کی خواہش فضل رحمان اور بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو بانی سے ملاقات کی اکی اندہانی کروائی تریکہ انصاف کے پانچ رہنمہ آج وانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے میں مولانا فضل رحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا ایک آخری موقع ہے ہوش کی ناخن لے سیاسی جمعاتوں نے کمپرمائز کر لیا ہے ہم متحد ہو چکے ہیں جو آئین سازی اب ہوگا اسی کے مطابق ہونا چاہیے اس لئے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرمائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا میمبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی آئین سازی کرنا پڑوں گا آئینی ترمیم پر اپوزیشن نے ساتھ نہ دیا تو متنازر آستے پر چلنا پڑے گا بلاول بھٹو آئینی عدالت کا قیام پر ڈٹ گئے ہیدر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چوئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے اتنے کمپرومائز کے بعد اپوزیشن ساتھ نہیں دے سکتی تو مجبوراً نون لیگ سے مل کر آئین سازی کرنا پڑے گی ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا برابری کی عدالت بنانا پڑے گی اپوزیشن کو قائل کرنے کی آخری کوشش کر رہا ہوں کوشش ناکام ہوئی تو پھر سب کو جمہوریت کے لیے دعا مانگنی چاہیے سیاسی جماعتوں کے لیے آخری موقع ہے ہوش کے ناخل نے مزید کہا چیف جسس قاضی فائز عیسا کو فیضاباد دھرنے کا فیصلہ کرنے پر سلام پیش کرتا ہوں کسی جج میں ایسے بہادر فیصلہ دینے کی ہمت نہیں خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں مجھفیزہ آئینی ترامیم کا 26 نکالتی مصابیتہ منصور منظور شدہ مصابیتے کی تفصیلات سامنے آگئیں آئینی عدالت نہیں بنے گی آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں گے چیف جسٹس کا تو کروڑ بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی خصوصی پارلیمانی کمیٹی تین سینئر ترین جوجس میں سے چیف جسٹس نام صد کرے گی وزیراعظم چیف جسٹس کا نام منظوری کے لیے صدر کو پھیجیں گے چیف جسٹس کا تقرر تین سال کے لیے ہوگا عمر کی حد 65 سال مقرر کرنے کی تجویز پارلیمانی کمیٹی میں آٹھ ایمین ایس چار سینیٹر شامل ہوں گے کمیٹی میں پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوگی اسکت نوٹس کا اختیار صرف آئینی بنچ جس کے پاس ہوگا سپریم کورٹ از خود ہدایت یا ڈیکلیریشن نہیں دے سکے گی عدالت اسما کسی بھی کیس کو ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکے گی الیکشن کمیشن مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو دے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی جانب سے وضاحت مانگنے پر سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے کہا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے عدالتی فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا مقتصر حکم نامے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم کا کوئی اثر نہیں ہوگا تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں وضاحت کے لیے رجوع کا حق اس لیے دیا تھا مقتصر حکم نامے پر عمل درامت میں کوئی پریشانی نہ ہو فریق این کے جانب سے اٹھائے معاملات کو جامع طور پر نمٹا دیا مقصود نشستیں کیسے کو دیں عدالتی فیصلے پر عمل درامت کیسے ہو الیکشن کمیشن کے مشاورتی اجلاس میں مقصود نشستوں پر فیصلہ نہ ہو سکا آج دوبارہ اجلاس ہوگا گزشتہ روز اجلاس میں سپیکر کے لکھے خط کا جائسہ لیا جائے گا قانونی ٹیم نے سپیکر اور سبائی سمجھوں کے خطوط پر بریفنگ بھی دی ذراعہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں ترمیم کی صورت میں نئے قانون پر عمل درامت ہوگا مقصود نشستوں سے مطالق فیصلے کے خلاف نظر ثانی قانونن سامات کے لیے مقرر ہو جانا چاہیے تھی سپریم کورٹ میں ججز کی تائیناتی کرنے والے جوڈیشل کمیشن کی تشکیلیں نہ ہوگی چیف جسس پاکستان جوڈیشل کمیشن کے سربراہ اور چار سینئر ترین جج ارکان ہوں گے کمیشن میں وزیر قانون اچانی جینرل اور پاکستان بار کا ایک نمائندہ شامل ہوگا قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی دو دو ارکان جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے کمیشن میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے حکومت اور آپوزشن کا ایک ایک نمائندہ ہوگا کمیشن کا ایک خاتون اور غیر مسلم رکن بھی ہوگا تقارری چیئرمین سینٹ کریں گے کوشش ہوگی یکم جنوری دو ہزار اٹھائیس تک سود کا خاتمہ کیا جائے سپینرز کی تباکن بولنگ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میں ہوم گراؤنڈ پر تقریباً چار سال بعد پہلی فتح پہلے ٹیسٹ کی شکست کا بدلہ ملتان میں لے لیا انگلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میں ایک سو باون رنز سے شکست دو سو ستانوی رنز کے حدف کے تاقب میں مہمان ٹیم ایک سو چوالیس رنز پڑھے پاکستان کے صرف دو سپین بولرز ہی کافی ثابت ہوئے انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کے پر خرچے اڑا کر رکھ دیئے آفنر بینڈ ڈکٹ کھاتا کھولے بغیر پوینے لوٹے زیکرالی تین رنز بنا کر ہمتھار بیٹھے کپتان بینڈ سٹوکس کی مزاہمہ سینٹیس رنز پر دم توڑ گئی آلی پوپ بائیس جو روڈ اٹھارہ ہری بروک سولہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جیمی سمیت چھوے رنز کے مہمان ٹیرے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر دو سپینرز کا کھیل پوری انگلیش ٹیم فیل پہلے اننگز میں ساجد خان نے انگلیش ٹیم کو چکر آیا دوسرے اننگز میں نومان علی نے کارنامہ دکھایا قومی سپینرز کی گھومتی گیندوں نے انگلیش بیٹرز کو خوب گھومایا نومان علی نے آٹھ ساجد خان نے دو وکٹیں حاصل کی نومان کی میچ میں مجموعی طور پر گیارہ وکٹیں ساجد خان نے نو کھلاڑیوں کو پاویلین کی رہ دکھائی تمام بیس کھلاڑیوں کو دونوں سپینرز نے آٹھ کیا نوم وکٹیں حاصل کرنے پر ساجد خان مین آف دی ماچ قرار بولر نومان علی کی رہائشگاہ پر جشن ہیدر آباد میں گھر پر خوشیاں منائی گئیں مٹھائی تقسیم مبارک دینے والوں کا تانتہ بند گیا ویلجن ٹیم پاکستان صدر آصیف علی زرداری اور بزرعظم شہباز شریف کی انگلینڈ کے خلاف جیت پر مبارک بات آصیف علی زرداری کا کہنا ہے امید ہے شاندار کارکردگی کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا بزرعظم نے قومی ٹیم کی کارکردگی کو سراحہ نومان علی اور ساجد خان کی کارکردگی کی تعریف کی کہا شہباز ٹیم پاکستان بلا کر ہم جیت گئے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی بھی فتح پر قومی ٹیم کو مبارک بات کہا ویلڈن ٹیم گرین ویلڈن چیئرمن پی سی بھی محسن نفی کا بھی جیت پر خوشی کا احساس ٹیم ورڈ کا نتیجہ قرار دیا کہا نئے کھلاریوں نے اپنی شمولیت کو درست ثابت کیا بینظیر بھٹو کی وطن واپسی پر سانے کارساز کو سترہ سال بیٹ گئے علمناک واقعے کے غم آج بھی تازہ پیوز پارٹی کا حیدر آباد میں جلسہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی خطاب کرتے ہوئے بولے کارساز جیسے حملوں کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہوئے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے سانے کارساز علمناک واقعہ دل آج بھی رنجید آئے شہدہ کو خیرادی عقیدت پیش کرتے ہیں سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کارساز کے شہدہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے